شام کے چار بچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آر نائن ٹی وی میں اور شیطہ آج ایک بار پھر سے آپ کے سابنے ایک ایسے مددے کے ساتھ حاضر ہے جس پر اکثر بشتر چرچہ ہو رہی ہے اور اسی کو لے کر دیش میں کوہرام بھی مچا ہوا ہے اور لوگوں کا گصہ بھی پھوٹ رہا ہے سی اے اے کو لے کر بہت سارے کنفیوزن ہے واقعی میں یہ جو پورے دیش بھر میں پردیشن دیکھنے کو مل رہا ہے نورتھ ہیس کی بات چھوڑ دے تو کیونکہ نورتھ ہیس کا مسئلہ جبار الگ ہو جاتا ہے مگر ڈلی میں جس طریقے سے ڈلی لکھناو یوپی کی بات کر لے تو جس طریقے سے یوپی کے ظل میں خبریں آئیں ہیں کہ جس طرح سے پورے دیش میں کہہ سکتے ہیں کہ ویروت پردیشن لیکن بہت لوگوں کو تو سی اے اے قانون کہتا کیا ہے اس کے باتے میں جانکاری بھی نہیں اور ویروت پردیشن کرنے کے لیے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر کے سڑکوں پر اتر آ رہے ہیں پبلک پروپرٹیز کا نقصان کر رہے ہیں اور ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے دونوں پہلیوں کو باریکی سے دیکھا جائے سمجھا جائے اس کے بعد آپ کا حق ہے کہ آپ ویروت کیجئے مگر اس اس طرح پر بھی ویروت کیجئے اس لیے آج ہم مدبی ای اٹھا رہے ہیں آپ کا ویروت ہونا چاہیے لیکن وہ کتنا جائز ہے آج ہم سمجھانے کی ایک کوشش کریں گے ناغرتہ سنشودھن قانون کا ویروت دیش کے کئے حصوں میں ہو رہا ہے قانون کو لے کر پردشن کیے جا رہے ہیں اور کئی جگہ پر تو یہ پردشن ہنسک بھی ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ قانون کو لے کر ایسا کیا ڈر ہے جتنا ویروت ہو رہا ہے ناغرتہ قانون میں ایسی کون سی بات ہے جو لوگوں کے مند میں ڈر کی بھاپنا پیدا کر رہی ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ مسلم باہول علاقوں میں ہی قانون کا ویروت کیوں ہو رہا ہے کیا سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے پارٹیا مسلموں کے دل میں ڈر پیدا کر رہی ہیں دلی سے لے کر یوپی تک ناغرتہ قانون پر گھماسان چھڑا ہے اس گھماسان میں کالوجس کے چھاتر بھی شامل ہیں دلی کی جامعہ یونیورسٹی میں ناغرتہ قانون کو لے کر خوب گھماسان دیکھنے کو ملا جس کے آگ دیش کے کئی وشویت دیالے میں تیکھنے کو ملے لکھنو یونیورسٹی میں بھی ناغرتہ قانون کو لے کر چھاتروں نے سرکار کی خلاف پردرشن کیا سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ بروت پردرشن کر رہے ہیں کیا ان کو ناغرتہ قانون کے بارے میں جانکاری بھی ہے کیونکہ وپکش اس قانون کو اسمویدھانک بتا رہا ہے ناغرتہ قانون میں موسلم سماج کی پورے طور سے خاص کر موسلم سماج کی پورے طور سے اپیکشا کی گئی ہے جس سے ہماری پارٹی کتے ہی بھی سہمت نہیں ہے کہ کیندر سرکار پاکستان میں وہاں ہندووں کے ساتھ کی گئی جن جاتی کا جو بلکل بھی اوچیت نہیں تھا تو اس کا بدلہ اب یہ سرکار یہاں اپنے بھارت دیش کے مسلمانوں سے لینا چاہتی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ناغرتہ قانون کو لے کر بھرم پھیلائے جا رہا ہے اور سی اے اے کسی بھی بھارتی ناغرت کے خلاف نہیں ہے بی اے موڈی بھی قانون کو لے کر کانگریس پر حملہ کر چکے ہیں کانگریس اور اس کے ساتھ ہی اس مددے پر مسلمانوں کو بھڑکانے کا درانے کا بھائیبیت کرنے کا پریاز کر کے اپنی راجنیتی کھچڑی پکانا چاہتے ہیں بھائی اور بہنوں کانگریس کی بانٹو اور راج کرو اسی نیتی کی وجہ سے دیش کا ایک بار بٹوارہ ہو چکا ہے یہی کانگریس ہے جتنے ابید طریقے سے لاکھوں گس پیٹھوں کو بھارت میں گس نے دیا یہاں ان کو بوٹ بینک کے ناتے استعمال کیا گس پیٹھوں کے کارن جو سمسیائیں پیدا ہوئی ہے اس کے لیے بھی کانگریس اور اس کے ساتھ ہی ڈال جو اتنے سانوں تک ستہ بھوکتے رہے وہی چمپے دار ہے ناگرکتہ قانون کو لے کر سنگرام چھڑا ہے جس پر سیاسی تلوارے بھی کچھ رہی ہیں اور پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہی ہیں لیکن سوال وہی کا وہی ہے کہ کیا ناگرکتہ قانون سے کسی بھی بھارتیوں کو کوئی نقصان ہوگا بیورو ریپورٹ آرنائن ٹی وی تو سوال اسی بات کا ہے کہ بیوروڈ کرنا کسی بھی لوکتانترک دیش میں سب کا حق ہے مگر یہ بیوروڈ جائز کتنا ہے اس اس طرح پر جہاں پر پابلک پرپرٹیز کا نقصان کیا جائے اور ماحول ایسا بنا دیا جائے جہاں پر آدمی بھائیبیت ہو جائے رہنے میں اور ماحول میں صرف ڈر اور خوف ہو لیکن سوال الگ الگ ترہ کے بھی اور پولس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں ان کے کروائی پر سوال اٹھ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس بل کو لے کر یا اس قانون اس ایکٹ کو لے کر کہ ویوروڈ کتنا جائز ہے میرے حساب سے یہ ویوروڈ جو ہو رہا صرف اور صرف راجنیتک پارٹیاں آپ نے سیاست سے روٹی سیکھ رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے جب بار میں مان سکتی ہوں کہ سیاست کیونکہ یہ ہمارا دیش ہے اور کسی بھی مدے پر سیاست ہم نے ہوتے دیکھی ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز اپنے فائدے کے لئے کرتی ہیں لیکن ویوروڈ کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ویوروڈ کتنا جائز تو ویوروڈ تو ہونا چاہیے لوگ تنطر کی یہ خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا ویوروڈ کرنا ہے تو کیجئے ہاں اس کے میں ضرور پکش میں نہیں رہوں گی کہ یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے اب دیکھیں پتھر پھیکے جا رہے ہیں اگر دلی پولیس پہ پتھر پھیکے جا رہے ہیں سرکاری سمپتی کو نقصار تو یہ کون لوگ ہیں اگر کہہ سکتے ہیں کہ اسماجک تتو ہیں یہ ہمارے بیچ میں آ جاتے ہیں یہ سٹوڈنٹ نہیں ہے پولیس نے اپنی ریپورٹ جو گری منترالی کو دی اس میں ایک آہ کہ ہم نے جو دس گرفتاریاں کی اس میں تین ایسے ہیں جن کے اوپر آپرادک باملے ہیں جو جامعہ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو یہ جامعہ کی اسٹوڈنٹ کو سمجھنا ہوگا یہ ہمارے بیچ میں کون ہے جو آ کر کے کہیں نہ کہیں یہ ہنگامہ کر رہے ہیں اب سوال ایسے میں ہنگامہ کرنا ٹھیک ہے ایک دارے میں رہ کر کے آپ آواز اٹھائیے آپ نارے بازے کیجئے آپ کچھ بھی کیجئے سرکار تک آپ اپنی آواز بلند کیجئے سڑکو پروتواریے لوگتانترک دیش کی آپ ورود کرنے کا ایک طریقہ ایک پرکریا ہوتی ہے بگر جو کچھ جامعہ میں جو کچھ ہوا جس طریقے سے گولیاں تک چلے جس طریقے سے آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے لڑکوں کو گھسیٹ کر کے آروپ یہ ہے کہ باہر نکالا گیا مگر اس کی بنیاد کہاں پڑی جب ایسا اتباد مچے گا تو کیا پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی قانون مبستہ سبھالنے کی ذمہ داری پولیس کو ہے اس سے بڑی گھٹنا نہ ہو اس لیے پولیس نے ایسے جگہوں پر بلکا پریوک کیا اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پولیس کا بلکا پریوک کرنا بہت ہی نہ جائے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں دیکھیں جب ایکشن ہوتا ہے جب بار تو ریاکشن ہوتا ہے کہیں سے بھی چھاتروں کے اوپر آنسو گیس کے گولے چھوڑنا لاتھی چارج کرنا دیکھیں وہ چھاتر ہیں وہ اپرادھی نہیں اب آپ ہی پوائنٹ رکھ رہے ہیں کہ پولیس نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکڑا جن کے اوپر پہلے سے اپرادھک ماملے چل رہے ہیں تو یہاں سمجھنا ہوگا پولیس کیا ہے ایک ہی لاتھی سے سب کو نہیں ہاک سکتی ہے تو یہاں سمجھنا ہوگا جامیا کے پرشاسن کا بھی یہاں پہ رول اہم بنتا ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھائیں کہ پروٹسٹ کس طریقے سے ہو سٹوڈنٹ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہاں سمجھت تاتو ان کے بیچ میں ان کے بھیش میں نہ چھپے ہوں اور وہ اس طرح کی ہنسا میں نے خود ویڈیو ایسے سے ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے کہ خود چھاتر جو ہے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں پولیس والوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں یہ کون سا چھاتر آندولن ہے یہ کون سا پروٹسٹ کا طریقہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں لیکن کیا ان چھاتروں کو ہم اندیکھا کر دے جو صحیح طریقے سے بیٹھے ہیں سردیوں میں ننگی پیٹ ہو کر پردرشن کر رہے ہیں شاید کہیں نہ کہیں اس قانون کو لے کر اتنی گفلت ہے جب بار اتنی گفلت ہے کہ اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے خود جامیا کے ایک سٹوڈنٹ سے بات کی اور یقین مانیے جامیا کے سٹوڈنٹ ہے تو اویس ہی بات ہے کہ پڑے لکھے ہیں اور اس پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلموں کو باہر بھیجنے والا قانون ہے اور ہم اس قبروت کرتے ہیں جب میں نے ان سے بولا کہ آپ بھارت کے ناغرک ہیں انہوں نے کہا ہاں ہماری پیدائش یہی ہیں ہمارے اببو اور ہمارا پورا خاندانی یہی رہی تھا پھر آپ کو کس بات کا ڈر یہ ناغرکتہ چھیننے والا قانون نہیں ہے لیکن وہ آڑا تھا دو کڑیاں ایک کڑی وہ جو ستہ پکش جسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے دوسری کڑی وہ جسے وپکش سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ستہ پکش یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے اس میں کسی کسیم کا پراؤدان کیا ہی نہیں مسلمانوں کا اس سے کوئی واسطہ ہے نہیں مگر وپکش یہ سمجھا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آسم کے اندر 19 لاکھ لوگوں میں سے 12 لاکھ لوگ جو ایسے ہیں 14 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ہندو ہیں صرف اور سی 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مسلم ہیں تو ان 14 لاکھ کو آپ اس قانون کے آڑ میں آپ ان کو تو ناغرکتہ دینے جا رہے ہیں یہ نورثیسٹ کا ماملہ ہو گیا یہ پورا نورثیسٹ کا ماملہ ہو گیا نورثیسٹ اگر اس مددے پر جل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جائزہ اور بار بار خود امیت شاہر یہ بات کہہ رہے ہیں نیکھیں نورثیسٹ کا مددہ اور باقی دیش کے راجیوں کا مددہ الگ ہو جاتا ہے مددہ الگ نہیں ہوتا ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ہندو بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ان کو ہم شرن دینے جا رہے ہیں تو جو لوگ نہ ہمارے دیش کے ہیں جن کے ناغرکتہ نہ ہماری دیش کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سیدھرم اور ایک طریقے سے اپنے پن کے آدھار کی بنیاد پر آپ ان لوگوں کو ناغرکتہ دینے جا رہا ستھا پکش یہ کہتا ہے وپکش یہ کہہ رہا ہے اور یہی مسلمانوں کو سمجھانے کے کوشش کر رہا ہے کہ جب دھرم کے بنیاد پر وہ اپنے ہندو بھائیوں کو جو گیر دیش میں رہتے ہیں ان کا سپورٹ لیتے ہیں تو آپ کے وہ مسلمان بھائی جو دیش کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہوئے اس لئے ان کے سپورٹ میں آپ کھڑے ہوئی ہے اس لئے ان چودہ لاکھ ہندووں کی بات جو کی ناغرکت نہیں ہوں گے اب نرسی کے ذریعے سے اس قانون کے ذریعے ان کو ناغرکتہ دے دے جائے گی تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ راجنیتی کون کر رہا ہے دھرم پر باتنے کی جو بات ہو رہی ہے دیکھیں ایسا تو ہے نہیں کہ سنشودھن ہوا ہے قانون تو پہلے سے تھا قانون پہلے سے تھا جو گیارہ سال کا پرافدھان تھا اسے کم کیا گیا چھ سال اور صرف اور صرف یہ جوڑا گیا کہ جو ایسے ہندو ہو چاہے پارسی ہو عیسائی ہو جو بھی غیر مسلم کہہ لے جو ان تین دیشوں سے آتے ہیں انہیں ہم شرن دیں گے اس کے علاوہ اور کیا ایڈ اون کی اثر یہی کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ دراصل اس لیے اس قانون میں امنڈمنٹ ہی غلط ہوا ہے یہ قانون جب انیس سو پشپن میں بنایا نہیں نہیں لیکن بھرم کیا فیل رہا ہے بھرم یہ فیل رہا ہے کہ اگر آپ اس دیش کے مسلمان ہیں آپ کو بھی ڈپورٹ کے دے اس کے حساب سے یہ تھی مگر آج جب آپ امنڈمنٹ کر رہے ہیں تو اس امنڈمنٹ کی ضرورت کیا تھی اگر گیارہ سال کے اب دیکھیں اس پہ سرکار نے بحث کیا اس پہ چرچہ ہو چکی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیائے سنگت نہیں ہے لیکن اس کو یہ طریقہ غلط ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ دوسرے یا تو بپکش یہ بولے دیکھیں یہاں کیا سٹرائٹیجی اپنا رہا ہے یا تو بپکش یہ کہے کہ آپ غیر مسلم شبد ہٹا دو مسلم بھی اگر سرناتی آتے ہیں نہیں بپکش وہی کہہ رہا ہے جببار آج ہم نے کئی لوگوں سے بات کیا آم لوگوں میں یہ ڈر ہے دیکھیں آم لوگوں میں یہ ڈر ہے دیکھیں یہ کون فیال آ رہا ہے دیکھیں اس بل کا جیست ہی یہی ہے صرف اور صرف ہندووں کے لیے یا غیر مسلم الفسدکیوں کے لیے لیکن یہ کون فیال آ رہا ہے کہ اگر بھارت کے آپ ہیں مسلم ناغرک کی بیدیشی لوگوں کے لیے یہ قانون ہے بیدیشی لوگوں کے لیے اس قانون میں آمینڈمنٹ کیا گیا لیکن یہی بات ہجبار کنفیوزر یہی ہے آدوری جانگاری ہمیشہ ہانی کارک ہوتی ہے یہ ان کا آروم ہے اور سوال یہ سارا کسارا کہ یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے مسلمانوں کے سنٹیمنٹ کا استعمال کر رہی ہیں اس لیے ان کو سڑکوں پر لا دیا ہے اپنے اپنے سیاسی روٹی سیکھ رہی ہیں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں سٹوڈنٹ کی پڑھائی کا کتنا آپ بتائیے کہ کالیجز جو ہیں وہ بند کر دیے جا رہے ہیں ابھی جس طریقے کی حرکت دیکھنے کو ملی تھی پانچ جنوری تک ایک یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا جامعہ کی حالت ہم نے دیکھی خود کہہ رہی ہیں جامعہ کے شاشن کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ بہت توڑ فور کی بہت نقصان ہوا پڑھائی کا بھی نقصان ہو رہا ہے یہ کون سا ایسا پروسٹ ہے جس میں اگزام سیمسٹرز کے اگزام فورڈ ٹالے گئے اور وہ پورا علاقہ جامعہ نگر کا پورا علاقہ تین طرف سے جو ایگزٹ انٹری پوائنٹ ہے تینوں پوری طریقے سے بیرگیڈنگ کر کے پلپارا ملیٹری فوسٹز وہاں پر ہیں نہ کوئی اندر جا سکتا نہ سکتا اب یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اب یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں یہ لوگ جو ویروت پردیشن کر رہے ہیں اگر ویروت پردیشن صحیح طریقے سے ہو رہا ہوتا ایک چیز تو شہتہ اٹل ہے اس قانون میں بدلاو تو نہیں ہونے جا رہا ہے سرکار نے جو کچھ کیا ہے سمیدانک طور پر قانون نے ایک بار سے سوپ سمجھتے کر رہا ہے لیکن سپریم کورٹ اس میں ہستاشیف کرے گا نہیں کرے گا وہ بہت بات کی بات ہے جس میں نا کے چانسز ہیں لیکن یہ نا کے چانسز وہ بھی لیکن یہ سپریم کورٹ میں وپکش اسے چیلنج کرنے جا رہا ہے یہ تو سپشت ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا پھر let the سپریم کورٹ decide کیونکہ سپریم کورٹ تو سمجھتہان کا اولنگھن کرتے ہوئے کوئی بھی قانون کو کوئی بھی قانون بنانا دراصل یہ پارلیمنٹ کا دونوں صدنوں کا وشیشہ عدکار ہوتا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کبھی اسٹاشیف نہیں کرے گا پارلیمنٹ ہی کہے گا کہ سب سپریم کورٹ اپنے حد میں رہے نہیں لیکن سمجھتہان سمجھتہان کا پالن کرنا آتما کو اگر ٹھیس پہنچی ہے تو وہاں سپریم کورٹ مہا پر اسٹاشیف کرسکتا ہے پرویز مسشرف کے کیس میں تم نے دیکھا جب پاکستان جیسے ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سمجھتہان کو تاک پر رکھ کر آپ نے سب کچھ کیا راجیب گاندھی کے وقت میں شہبانوں کا کیس آپ دیکھ لیے سپریم کورٹ نے کوئی اور فاصلہ دیا تھا اور پارلیمنٹ کے دونوں صدوں سے اس کو بل پاریت کرا کر کے اس فیصلے کو پلٹ دیا گیا اور ایک نیا قانون بنا دیا گیا تو سوال یہ کہ سپریم کورٹ اس میں مجھے جہاں تک میں نے دیکھا سمجھا پڑھا اور جتنا کور کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی باریک کی ہے جس کے بنیاد پر سپریم کورٹ میں یہ ماملہ ٹک پائے گا وپکش کی طرف سے بھلی پیچھے دمرم بڑے وکیل ہیں بڑے لائر ہیں سب کچھ ٹھیک اپنی جگہ ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں بچتی نہیں ہیں لیکن یہ کہیں سے بھی جب بار میں پوائنٹ یہی آ جاتا ہے کہ ویروہ ہو رہا ہے آپ ویروہ کیجئے لیکن صرف ویروہ کرنے کیلئے مت کیجئے کچھ پوائنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کس لیے ویروہ کر رہے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش کے مسلمانوں کو بھی وہ حق بھی لے اس لیے یہ آپ کی لڑائی ہے جو یہ سڑک پر دیکھنے کو مل رہی ہے یا آپ اس کنفیوزن میں ہیں کہ آپ کو دیش سے نکال دیا جائے گا اس لیے یہ لڑائی ہے یہ مدہ بہت اپنے آپ میں ہو جا ہوا ہے یہ ایسے ویروہ پردشن کرنے والی لوگوں میں دونوں طرح کا کنفیوزن ہے یہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب شلنکہ اور جو شلنکہ کے ساتھ ساتھ میں جو نیپال ہے وہاں پر ہندو کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں وہ مائنٹی میں ہیں وہاں اگر ستائے جاتے ہیں برما میں ہیں بھٹان میں تو لوگوں کلیمہ مارچہ ذکر ہوا رہ رہے ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں پارسی بھی ہیں سکھ جین عیسائی کرچن سب ہیں ان میں سے یہ بھید بھاو نہیں ہونا چاہیے یہ ایک چیز ہے مگر سوال یہ ہے کہ سرکار نے قانون بنایا سرکار نے جو قانون بنایا وہ سمویدھان کی آتما کے حساب سے ہے اس میں قانونی باریکیوں کو دیکھ کر دیکھیں آپ یہاں سمجھنا ہوگا کہ اس سرکار کا موڈی سرکار میں جو بھی بل پیش ہو رہے ہیں بڑے سے بڑے سمیدرشل تین سو ستر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تین تلاق آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ قانون آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے سرکار نے باریکی سے ان کو قانونی پہلوں پر سمجھا اس کے بعد میں فلور پر رکھا اور فلور منجمنٹ کیا یہ نہیں کہ سب دیکھا جائے گا کیا ہوگا کونسی پارٹی آ کر کے ووٹ کرے گی یہ نہیں پہلے سرکار نے یہ تیہ کر لیا ہمارے پاس میں آکڑے ہیں اتنے یہ یہ پارٹی ہمیں لاجسبہ میں ووٹ کرنے جاری ہے اس کے بعد ہی سرکار نے اسے پیش کیا ٹیبل کیا تو یہ سرکار پورے طور پر سارے انداز میں اسے دیکھ کر کے سبکشہ کر کے ہر چیزوں اس کے بعد ہی سرکار نے کیا تو ایسا لگتا نہیں کہ اس ویروت پردشن کا کوئی فائدہ اس قانون میں امیڈمنٹ کے طور پر اب ہو سکتا ہاں مگر یہ ہے کہ سرکار جسے کے لوگ حوالہ اس بات کا دیتے ہیں کہ رام منوحر لویا کا ایک کوٹیشن ہے کہ جب سڑکے خاموش ہو جائیں گی تو پھر سنسط آبارہ ہو جاتی ہے لیکن سرکار جو چاہتی ہے وہ کرتے ہیں جب ویروت اس کا نہیں ہوتا ہے نہیں تو کل اگر کل پردھار منطری کے ٹویٹس کو اٹھا کے دیکھیں سریز کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے پردھار منطری نے اپل کی کہ ویروت ہونا چاہیے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ویروت ہو چرچہ ہو اس پر ہم بیٹھ کر بات چیت کریں یہ ہونا چاہیے اور دیکھیں جب آپ فلور مینجمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں جب بار تو جس طریقے سے بل پیش کیا گیا ٹیبلڈ کرنے کیلئے بھی ووٹنگ ہوئی تو اس کے بعد جا کے ٹیبلڈ ہوا تو اگر اور جس طریقے سے ممتاب اینرڈی جس طریقے سے کہہ رہی ہے اور کل بھی مجھے سمبیت پاترہ کی یہ بات کم سے کم میں کہہ سکتی ہوں پوری طرح سے نہیں میں سہمت ہوں لیکن پھر بھی اس بات میں سہمت ہوں یہی ممتاب اینرڈی یہ کہتی ہیں کہ بھائی بنگال میں رہنا ہے تو بنگالی آپ کو بولنی آنی چاہیے اور وہی ہندی میں بھاشن دیتی ہیں کیوں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ کن کو سمبودھت کرنے جاری ہے تو کیا یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے کیا یہ راجنیتی نہیں ہو رہی ہے مہاراستہ 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 کے اندر کس طور پر کتنا ہنگامہ ہوتا نورتیسٹ کو لے کر کے تو الگ الگ راجیوں کی یہی تمام پارٹیاں یہی تمام پارٹیاں تو راجنیتی کا اپنا الگ الگ ایک نیچر ہے اور جب بھی کوئی پردرشن ہوتا ہے اس میں 60 سے 70 پردشت لوگ ایسے ہوتے جنہیں اس بدھے کے بارے میں پورے طور پر جانکاری بھی نہیں ہوتی اس میں بھی ویسے ہی ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جانکاری نہیں ہے ایموشن کا استعمال ہوتا ہو رہا ہے ایموشن ہائی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہیں آپ یقین نہیں مانیے جب بار کل ٹوٹر پر ایسے ایسے پوسٹ دیکھ رہے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کیا ان مسلمان بھائیوں کو گمراہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ کچھ پوسٹ ایسے تھے دو کروڑ تین کروڑ مسلمان پوری دلی کو گھیر لو پھر انہیں پتا چلے گا کیا آپ کروانا چاہ رہے ہو کیا پھر سے دیش کا بٹوارہ چاہ رہے ہو کس طرح کا ویروت چاہ رہے ہو کیا ویروت کر کے پھر سے ایک دیش بنانا چاہ رہے ہو ایسے ویروت کی ضرورت ہے کیا ایسے سمبیدن شیل بخت آتے ہیں تو پھر ایسے موقع پر وہ لوگ جو راجنیتی روٹیاں سیکھتی ہیں یا اپنا فائدہ دیکھتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ لوگ اپنے حساب سے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے آج ہم بات کر رہے سیئے پہ تو وہاں وپکش بلکل ایک طرف ہے اور سرکار کے ایک ایسا مددہ ہے جس پر دونوں ہی پکش اور دلچسپ بات ہے کہ سو ویدائک یہ آئے چار سو پچیس میں سے آپ دیکھا جائے اس میں تین سو پچیس میں سے سو ویدائک کا آ جانا ستہ پکش کے ساتھ میں اپنے آپ میں درشاتا ہے کہ کون سیاست کون کا رہ ستہ پکش یہ اپنی جگہ پر ہے مگر سوال وہی کا وہی ہے کہ جائز ہے آپ کا ویروت پردرشن کرنا آپ آواز اٹھائیے ہاتھوں میں تختہی بینر پوسٹ ہے سب کچھ لیجئے اور سٹیونٹس کا بھی دھرنا کرنا پردرشن کرنا جائز ہے مگر کسی کی راجنیتک فائدے کے نظرے سے آپ استعمال مت ہوئے اور نہیں تو ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یہ سب سے بڑا اور مضبوط طریقہ ہے کہ آپ اس سرکار کو لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے ایک پیاز کے مدے پر دلی کی سرکار آپ کو یاد ہوگا تو آپ یہ سوچئے کہ دلی کے الیکشن ہے کہیں کوئی آپ کے کندے کا استعمال تو نہیں کر رہا یہ آپ تھوڑے سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس لئے اس مدے کو ذرا سوچئے سمجھئے اس کے بعد میں ویروت پردرشن کی جو سوچئے کہ اس ویروت پردرشن سے کیا کوئی اثر پڑنے والا ہے یا صرف یہ ویروت صرف اور صرف ویروت کے لئے ہو رہا ہے ہمیں اور مجھے اور شوطہ کو فلال دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے آر نائنٹی نمسکر نمسکر